بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزیدار اور سفائسی سا پوٹیٹو سنیک جو بنانے میں بہت ہی آسان ہے آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی کوٹنگ اور بریڈ کرمز اور کوئی بھی چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو ہم اس کو بنائیں گے صرف ایک آلو سے اور یہ بہت سارے بن جاتے ہیں تو چلیں اس کچھ بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ایک لارچ سائز کے آلو کو میں نے اُبال لیا تھا اس کی سٹین نکلنے دے اس کے بعد اسے میش کر لیں اس میں حضو زائقہ نمک ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچے ہم آدھا ٹی سپون ایٹ کریں گے ایک چوتھا ہی ٹی سپون کالی مرچے ایٹ کریں گے ساتھی اگر آپ کے پاس چکن پاوڈر ہو تو آپ آدھا ٹی سپون ایٹ کر دیں یا پھر آپ چائنیز سالٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے جگہ اس کے علاوہ ہم یہاں پر آدھا ٹی سپون پیپری کا ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون کے قریب ہی یہاں پر انین پاوڈر آپ کو ایٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پھر اسکپ کر دیں آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر ساتھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کان فلاور ایک ٹیبل سپون ہی اس کے اندر ہم رائز فلاور یعنی کہ چاول کا آٹھا ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اچھے طریقے سے تمام مسالوں کو آلو کے ساتھ مکس کر کے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اس طرح سے گون لیں گے تاکہ تم امام چیزیں یک جان ہو جائیں اس کو ہم بالز کی شکل دے دیں گے تو میں یہاں پر جس طرح سے چھوٹے سائز کی بالز بنا رہی ہوں تقریباً دس بن گئی تھی ایک آلو سے اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو اس طرح بھی فرائے کر سکتے ہیں میں ان کو اسکیورز میں لگا رہی ہوں اگر اسکیورز آپ کے پاس ہوں تو آپ اس میں لگا کر بھی فرائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ایک ایک اسکیورز کے اندر میں نے تین تین بالز لگا دی ہیں ویڈیوز اگر آپ کو پسناتی ہیں تو ضرور لائک کر دیا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں ان پوٹیٹو سنیکس کو فرائے کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا زیادہ تیل چاہیے آپ انہیں ڈیپ فرائے کریں یا تھوڑے زیادہ تیل میں فرائے کریں شیلو فرائے ان کو نہیں کریں بالکل کم اگر آئل ہوگا یا بالکل بھی آئل نہیں ہوگا تو یہ فرائے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا زیادہ تیل لینا ہے اور یہ ہاف تک اس کے اندر ڈیپ ہو جائیں اتنا آپ تیل لے لیں تو میں ایک پین لے رہی ہوں پین کے اندر میں نے اتنا تیل لے لیا ہے کہ یہ اس میں آدھے آدھے ڈیپ ہو جائیں گے اور تیل کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد جو آنچ ہے اس کو میڈیم کر دیا تھا تاکہ یہ تیزی سے فرائے ہوں شروع کے تین چار منٹ آپ ان کو بالکل بھی نہیں چھیڑیں اور انہیں اچھے طریقے سے فرائے ہونے دیں اس کے بعد انہیں پلٹ دیں اور دوسری سائٹ سے بھی یہ فرائے ہوتے رہیں گے اگر آپ اس کو شروع میں تھوڑا سا زیاد سا زیادہ ٹیچ کریں گے تو ٹوٹ بھی سکتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے فرائے ہو گئے ہیں یہ اور یہ پانچ سے چھ منٹ میں بہت ہی اچھے سے فرائے ہو جائیں گے انہیں آپ کسی بھی اپنی فیورٹ ساس کے ساتھ سرف کریں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اور ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ